اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ٹوٹوریل ویڈیو میں میں آپ کو گرینی سکیر کے پیٹن کو یوز کرتے ہوئے یہ والا پائرامیٹ بنانا سکھاؤں گی تو چلیے پائرامیٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں ویورز اس پائرامیٹ کو بنانے کے لیے میں سائز 5 کا نیڈل استعمال کر رہی ہوں اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم سپ نوٹ بناتے ہیں سپ نوٹ بنانے کے بعد تین چین بنائیں گے سپ نوٹ بنانے کے بعد اس کو ہم سرکل بنانے کے لیے سلپسٹس سے جوائن کرنے کے بعد تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد اس سرکل کے اندر ہم دو ڈوبل کروشیاں بنائیں گے ایک یہ دو دو ڈوگل کروشیاں بنانے کے بعد تین چین بنائیں گے تین چین بنانے کے بعد اسی سرکل کے اندر ہم تین ڈبل کروشیاں اور بنائیں گے ایک دو تین تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد پھر سے تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد پھر سے اسی سرکل کے سنٹر میں تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو 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 تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد تین چین بنائیں گے ایک دو تین اور یہ جو ہم نے شروع میں تین چین بنائے تھے ان میں سے تیسرے چین کی اوپر ہم اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کریں گے سلپ سٹچ سے جوائن کرنے کے بعد ہم اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دو تین تین کورنرز بن گئے ابھی ہم یہاں سے سلپ سٹچ بناتے ہوئے نیکسٹ کورنر میں جائیں گے سٹچ بناتے ہیں ہم اس کورنر تک اس طرح یہاں پر بھی ایک سٹچ بنائیں گے کورنر کے اندر بھی اور پھر اس کے بعد ہم تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد یہ جو فریس ہے اس کے اندر دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو دو ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد تین چین بنائیں گے ایک دو تین اور اسی سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیاں اور بنا لیں گے ایک دو تین اس کے اندر تین ڈبل کروشیاں بنانے اب ہم دو چین بنائیں گے ایک دو اور نیکس جو سپیس ہے اس کے اندر تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ ایک ڈبل کروشیاں بنا لیں اب دو اور بنائیں گے اس کے ساتھ دو تین تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد اسی سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیاں اور بنائیں گے ایک دو تین 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 ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور یہ جو ہمارا نیکس سپیس ہے اس کے اندر تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو دو تین تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد تین چین بنائیں گے تین چین بنانے کے بعد اسی سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیاں اور بنائیں گے ایک دو تین دو چین بنانے کے یہ جو ہم نے شروع میں تین چین بنائے تھے ان میں سے تیسرے چین کی اوپر ہم اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کر دیں گے ادھر سلپ سٹچ سے جوائن کرنے کے بعد ہم یہ جو سپیس ہے اس کے اندر آئیں گے سلپ سٹچ بناتے جائیں گے اور پھر اس سپیس تک ہم پہنچ جائیں گے اس طرح سلپ سٹچ سے اس کورنر تک پہنچ گے ہیں اب پھر سے تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد اسی سپیس کے اندر دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے پھر سے تین چین بنائیں گے اور اسی سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو اور یہ تین یہ جو ہمارا کورنر ہے اس کے اندر ہم نے تین ڈبل کروشیاں کمپلیٹ کر لی ہیں پھر ہم دو چین بنائیں گے اور یہ جو ہمارا سپیس ہے اس کے اندر ہم تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو تین تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور یہ جو کورنر ہے اس کے اندر ہم تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ہر دو تین تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد تین چین بنائیں گے اور پھر سے اسی کورنر کے اندر تین ڈبل کروشیاں اور بنا لیں گے تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد دو چین بنائیں گے اور نیکس جو سپیس ہے اس کے اندر تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو تین تین ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور یہ جو نیکس سپیس ہے اس کے اندر تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے تین ڈبل کروشیا اور پھر سے تین چین اور اسی سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک ڈبل کروشیا دو تین تین ڈبل کروشیا بنانے کے بعد دو چین بنائیں گے اور نیکس سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیا ایڈ کرتے گے پھر دو چین بنائیں گے اور یہ جو ہم نے اس رو کو سٹارٹ کرتے ہوئے تین چین بنائے تھے ان میں سے تھرڈ چین میں اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کریں گے یہ پائرامٹ میں نے گرینی سکیئر کے پیٹن کو فالو کرتے ہوئے بنایا ہے جب ہم گرینی سکیئر بناتے ہیں تو اس کے فسٹ جو ہمارا رو ہوتا ہے اس میں ہمارے چار کورنرز ہوتے ہیں جبکہ پائرامٹ کو بناتے ہوئے ہمارے چار کورنر نہیں بلکہ تین کورنرز ہوتے ہیں جس طرح ہم گرینی سکیئر کے کورنرز پر تین ڈبل کروشیا بناتے ہیں پھر تین چین اور تین ڈبل کروشیا اسی طرح اس پائرامٹ کے کورنرز پر بھی اسی طرح آپ نے تین ڈبل کروشیا اور پھر تین چین اور تین ڈبل کروشیا بنانے ہیں اسی طرح جو سپیس آئیں گے کورنرز کے سینٹر میں جو سپیس آئیں گے ان کے اندر آپ نے تین تین ڈبل کروشیا بنا کر نیکسٹ کورنر میں چلے جانا ہے ویورز جس پیٹن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ لاسٹ رو بنایا ہے اسی پیٹن کو فالو کرتے ہوئے آپ پائرامٹ کے سائز کو بڑا بنا سکتے ہیں اور اس پائرامٹ سے آپ بہت سے چیزیں بنا سکتے ہیں اپنی آنے والی ویڈیوز میں میں اسی پائرامٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو قریشیا کی چیزیں بنانا سکھاؤں گی امید ہے ویورز گرینی سکیر کے پیٹن کو یوز کرتے ہوئے آپ کو پائرامٹ بنانا آگیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ٹائم ایک اور لرننگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر اور اللہ حافظ